موسیقی آپ پلاو یا چاول بنائیں تو ان کو آپ کسی کھلے برطن میں ہی بنائیں تو آپ کے چاول جو ہے وہ بہت اچھے بنیں گے اب اس کے اندر میں نے یہ کھڑے مسالیں ایڈ کر دی ہیں جس میں میں نے چار پانچ الائچیاں دو بڑی الائچیاں ڈالی ہیں چھے ساتھ لانگ ڈالے ہیں اور ساتھ آٹھ کالی مرچے ڈال دی ہیں ایک بادیان کا پھول اور دارچینی کا ٹکڑا جیسے کی کھڑے مسالیں تھوڑا سا کریکل ہونے لگے تو میں نے اس کے اندر ایک لارچ سائز کا پیاس کٹ کے ڈال دیا اس طرح سے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے اور پیاس جو براؤن ہونے لگے تو پھر ہم اس کے اندر ون ٹی سپون زیرہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم فرائے کریں گے تقریباً ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد پھر میں اس کے اندر ون ٹی بر سپون کے جتنا لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی اور اس کو بھی ہم باقی مسالوں اور پیاز کے ساتھ فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا پیاز جو ہے وہ لائٹ سا براؤن ہو گیا ہے اس سے زیادہ میں نے اس کو براؤن نہیں کرنا کیونکہ مجھے بہت زیادہ دارک کلر پر سن نہیں ہے چاولوں گا تو میں اتنا ہی براؤن کروں گی اور اب ہم اس کے اندر مٹر ایٹ کر دیں گے یہ تقریباً ون کپ کے جتنے میں نے فروزن مٹر اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور ایک میں نے چکن کیوب ڈال دیا ہے نمک ہم اپنے ٹیس کے مطابق ڈال لیں گے ساتھی میں نے تین ہری مرچیں باری کٹ کے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں آپ اپنی مرزی کے مطابق مرچیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے بھنا ہوا زیرے اور دھنیے کا پورڈر ایٹ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر کڑی پورڈر کا ایٹ کر دیا ہے اس سے پلاو بہت مزے کا بنتا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر پلاو کا مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہاف کپ کے جتنا پانی ایڈ کر دیں گے اور اب ہم مٹروں کو کور کر کے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دیں اور کس کس کو میری طرح مٹر پلاو پسند ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے اور جب کبھی سمجھنا آئے کہ آج کیا بنایا جائے تو میں مٹر پلاو بنا لیتی ہوں تو یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے مٹر جو ہے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب میں اس کے اندر ہاف کپ کے جتنا دہی ایڈ کر دوں گی دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی بھی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے یہاں تک کہ اس کا جو پانی ہے دہی کا وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے تو تب تک ہم اس کو اور کوک کریں گے مٹر تو ہمارے گل چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر دہی کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ہوشک ہو چکا ہے اور آئل جو ہے کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے تین گلاس میں پانی کے ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں نے ڈیڑھ گلاس جو ہے وہ چاول لیا ہے اور چاولوں کو میں نے تقریبا آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا ہوا ہے باسمتی چاول لیا ہے میں نے ڈبل سٹیم اور ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگویا ہوا ہے اور یہاں پر پانی میں اوبال آنے لگ گیا تھا تو اب ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے ہلکے ہاتھ سے مکس کر دیں گے بہت زیادہ مکس نہیں کریں گے تاکہ چاول جو ہے وہ ٹوٹے نہ تو بس ہلکا سا مکس کر کے اب ہم پانی ڈرائی ہونے تک ویٹ کریں گے جب تک چاولوں کا پانی ڈرائی ہو رہا ہے آپ چاہت کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ مل سکے چاولوں کا پانی ڈرائی ہو چکا تھا تو میں نے ان کو ٹوٹی منٹ کے لیے دم لگا دیا تھا وہ کلپ میرے سے میس ہو گیا تو یہاں پر ٹوٹی منٹ ہو چکے ہیں تو چلیں اب ہم چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں بہت ہی مسے کا خوشبودار ہمارا مٹر پلاہ جو ہے وہ بلکل تیار ہے آپ کو ریسے پی اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا آپ کو ریسے پیشن جو ہے